کلر کہار سے خبے کی جاتے ہوئے ہم پیل چوک پہ پہنچ چکے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر خبے کے ٹی ڈی سی پی ریزارڈ کا ووڈ آویزہ ہے یہاں سے چوبیس کلومیٹر ہے یہ روڈ جا رہی ہے خبے کی طرف یہ یہاں پر منومنٹ پنایا گیا ہے چھوٹا سا یہ چینجی نیشنل پارک بھی ہے اسی روڈ پہ ہے اور یہاں پر یہ بورڈ بھی نصب ہیں جہاں پر خوشاب کا فاصلہ چواریس کلومیٹر اور چکوال کا فاصلہ تریسٹھ کلومیٹر بتایا جا رہا ہے یہاں سے تلہ گنگ کا بھی لنک نکلتا ہے جس کا فاصلہ یہاں سے پچاس کلومیٹر ہے یہ بارہ سنگاب منومنٹ یہ خوشاب روڈ اور یہ ہے جی ہمارا خبے کی روڈ تو ہم چونکہ خبے کی جانے والے ہیں ہم یہ روڈ پکڑیں گے یہ ہے جی وہ شاہرہ جو ہمیں خبے کی جیل کے اوپر لے کے جائے گی خبے کی ڈی ڈی سی پی ریزارٹ کے اوپر لے کے جائے گی پیل چوک سے آگے خبے کی روڈ کے اوپر یہ سائن بنایا گیا ہے یہاں پر باقاعدہ طور پر ہمیں وادی سون میں ویلکم کیا جاتا ہے اس کے اوپر بھی پیل چوک لکھا ہوا ہے تاہم نیچے اگر بورڈ دیکھیں تو یہاں بتا رہا ہے کہ ہم نے پیل چوک کروس کر لیا ہے تو ابھی ہم وادی سون میں باقاعدہ طور پر داخل ہونے والے ہیں ویلکم ٹو سون ویلی نہیں ہماری گاڑی بھی آ پہنچی موسیقی 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 لے جی اب ہم واک آ رہے ہیں جیل کی طرف خبے کے لئے ایک ریسٹورینٹ رینڈ بورڈ وارک ریزارٹ پہ ہم نے انٹری لے لی ہے یہ یہاں کا انفرمیشن بورڈ سائیکلنگ بھی ہے ادھر بوٹنگ بھی ہے بورڈ وارک بھی ہے ریسٹوس بھی ہے ریسٹورینٹ بھی ہے اور بہتر خلا بھی ہے جی جی جائیں 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 جی اسلام بھائی کیسا فیل کر رہے ہیں ادھر آگے پرندے دیکھنے کے جگہ کھیلنے کے جگہ بائسیکر رینڈل ہے اور ایسٹورینٹ ہے یعنی کہ آپ یہاں پر کرائے پر سائیکل لے کے چلا سکتے ہیں یہاں پر آنے سے آپ کو یہ بیس روپے کا ڈکر لینا پڑے گا پھر آپ اس لے کے اوپر انٹری ڈال سکتے ہیں اسلام علیکم فرینڈز اور گوڈ مارننگ فرام خبے کے لیک ریزارٹ ہم اس وقت ٹی ڈی سی پی ریزارٹ خبے کی لیک پہ اوپر موجود ہیں یہ ریزارٹ کے اوپر بچوں کے لیے جولے پیچھے پارٹس اور یہ ریسٹورینٹ ہے اور اس سے ملہکہ یہ آفیسز اور رونز ہیں صبح ہو چکی ہے اور سورج اپنی پوری آبوطاب کے ساتھ چمک رہا ہے اور یہاں کا اس ریزارٹ کا نظارہ جو ہے وہ بہت دلنشین آثرا ہے بہت خوبصورت یہ مکڑی نے جالا بنا اور یہ شبنم کے کترے خاردات تاروں کے اوپر موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں اب بھی ہم آپ کو لیک کی طرف لے کے جاتے ہیں لے کے اوپر ایکچولی کافی دند ہے اس وقت اور اس کے نظارے زیادہ کلیر نہیں ہوں گے تو جیسے ہی سورج تھوڑا سا اور چڑے گا اوپر آئے گا تب یہ نظارے بہت خوبصورت دکھائی دیں گے انشاءاللہ یہ جیل کے نارے ہاں پہنچ رہے ہیں یہ ہمارے دوست یہاں پر کھڑے ہیں بعد یہ سون کے متعلق یہاں پر معلومات درج ہیں اور یہ دیکھئے یہ بائیں جانب کو ٹریک جاتا ہے آگے پوڈز بنے ہوئے ہیں کیمپنگ پوڈز جہاں پر رات کو موسیقی کا پروگرام چلتا رہا ہے اور یہ مشرقی سیمت یہ ٹریک تھوڑا لنبا ہے اور اس کے اینڈ پر پوڈز ہیں وہاں پر ہم نے رات سے کیا وہاں پر رات گزاری اور یہ ہے جی خبے کی جیل جس کا ویو ابھی اتنا کلیر نہیں ہے دوند کی وجہ سے جیسے جیسے سورج زیادہ اوپر آئے گا گرمی دکھائے گا تب یہ دوند چھٹ جائے گی اور پھر یہ جیل بہت خوبصورت ہی کے ساتھ ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں ناظرین دوند چھٹ رہی ہے اور پیچھے وادی نظر آ رہی ہے پہاڑ نظر آ رہا ہے اور سامنے ایک گاؤں ہے جہاں صبح صبح ازان ہوئی اور اس کے بعد مولانا صاحب نے سورہ یاسین تلاوت کی بہت پر نور مناظر تھے ابھی یہ دوند چھٹ رہی ہے چھٹ رہا ہے یہ چھٹ رہا ہے اور تم چھٹ رہے ہیں لیکن آپ کافی چھٹ رہے ہیں یہ مرگا بھی خبے کے جیل میں مارنگ بات لیتے ہوئے اور یہ انہوں نے سپورٹ بنائی ہوئی ہے جہاں پار سے یہ کشتی کی سہر کروائی جاتی ہے یہاں پار موٹر بورڈ بھی ہیں پیدل بورڈ بھی ہیں اور ٹریکٹر بورڈ بھی ہیں ابھی اس کیوڈی گارڈ نے بتایا کہ یہ نو بجے بورٹنگ والا معاملہ اوپن ہو جاتا ہے یہ یہاں پار ریٹس لگی ہوئی ہے ٹی ٹی سی پی کی طرف سے موٹر بورڈ چھے سو روپے فی چکر چھے افراد بیٹھتے ہیں اور پیدل بورڈ کا تین سو روپے ہے بیس منڈ کے لیے دو لوگ بیٹھتے ہیں اور یہ ووٹنگ کے لیے ضروری ہدایات یہ ہے جی ہمارے پارڈز کیمپنگ پارڈز اور ہم نے یہاں پر ہی اوکوپائی کیا ہوا ہے چیک ان کیا ہوا ہے یہ دیکھیں جی سبحان اللہ کیا بات ہے اتنے پرندے بیٹھے ہوئے تھے ہمارے آنے سے اڑ گیا میں پتہ ہی نہیں تھا بگرنا ہم ان کو ڈسٹراب نہیں کرتے ان پارڈز کا کرایا 35 روپے پر نائٹ ہے اور اس کی گنجائش دو بیٹھ خبے کی لیک سون ویلی یہ دیکھیں جی مرگابیاں پورا جھنڈ ہے مرگابیوں کا جو خبے کی جیل کے کنارے پر اپنے خورا کے دلاشت کر رہی ہیں اور اس سے پہلے یہ تین چار اور پرندے ہیں جن کے ناموں کا مجھے نہیں پتا یہ بھی یہاں پار بسرہ کی ہوئے ہیں اور یہ روشن ویو خبے کی جیل کا مو vår مہنے اللہ ناو ڈی پاکستان ڈوریسٹا کے ناظرین خبے کی جیر کی ہم آپ کو سہر کروا رہے ہیں سنابھی یہ جھیل بلکل خالی ہے یہاں پر کوئی راشت نہیں ہے آج اتوار ہے بہت راشن ہے ابھی تک یہاں پر کوئی تورسٹ نہیں آئے ہیں یہ ہمیں ہیں یہ دیکھئے یہ مرگابیاں یہاں پا ڈیرے جمائے ہوئے ہیں ڈیرے ناظرین ٹاپ سے خبے کی جیل کا ویو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پوری جیل جس کی چڑھائی ایک کلومیٹر اور لمبائی تقریباً چار کلومیٹر ہے اتنی بڑی جیل صبح پنجاب کے شمال مغربی علاقے میں واقع ہے وادی سون کا پارٹن پارسل یعنی اس جیل کے بغیر وادی سون کی خوبصورتی مکمل ہی نہیں ہوتی پھر ہاں آپ کو واپس لیے جا رہے ہیں اسی اینگل پہ بہت ہی خوبصورت یہ دیکھیں جی کونوں پہ کیمپنگ پارٹس پیچھے پہاڑی کے اوپر گاؤں اور ادھر کھیپ جہاں پر گالبن آلو کارٹس کیا گیا ہے یہ ٹی ڈی سی پی کی ریزارٹ کیمپنگ پارٹس بچوں کے لیے پلے ایریا اور یہ ٹی ڈی سی پی کا ریسٹورانٹ ہے اور اس کے پیچھے ریسٹ آوس بہت ہی خوبصورت پیکنگ پوائنٹ ہے اور فیملیز کو بھی سیجیسٹ کروں گا کہ وہ بھی یہاں پر ضرور وزر کریں بہت ہی خوبصورت پانچ من بعد آئے گا آپ لوگ کیا کھا رہے ہیں لیں گے ہمارے آملیٹ پراتھے وغیرہ پانچ منٹ صبر کریں آپ انشاءاللہ تب تک آپ ختم کر لیں جی پاکستان ٹورشترک ناظرین لائف جیکٹ ہم نے پہن لی ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں گوٹنگ کرنے اور ہم موٹر بورڈ پر بیٹھ کے آپ کو اس خبے کی جیر کی سیار کرواتے ہیں آئے ہمارے ساتھ گوٹنگ کریں گوٹنگ کریں ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں جی تلہا جبہر صاحب ہائے کردیں جناب محمد اسلام صاحب اور عمران محبوب صاحب ہماری کشتی چل پڑی ہے اور ہم اس وقت پہراتی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ آن بورڈ 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 ہیں موسیقی 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 سارے جیلی سارے گرانی ہم آن بورڈ ہو گئے میں جی کشتی رانے کی سواری کے بعد اب ہم خبے کی ریزارٹ خبے کی لیک کو خیر آباد کہنے والے تو بھی ہماری اگلی منزل ہوگی اوچھالی لیک تو ہم اوچھالی لیک بھی آپ کو دکھائیں گے ابھی پتہ چلا ہے کہ اوچھالی جیل کے اوپر بوٹنگ جو ہے ممنوع قرار تھی گئی ہے وہاں پر بوٹنگ بند ہے تو ابھی ہم اوچھالی کے طرف جانے لگیں